اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پھر یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ نادیا مرزا اور اس سے پہلے آج بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ میرا دل ہوا کہ میں اس میں بات کروں اور جب میں پروگرامز کر رہی تھی اس بھی اسی سے ریلیٹڈ ایک چیز تھی جس پہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا وہ تھی عورت مارچ عورت مارچ ہم نے دیکھی پی ٹی ایم کے ڈرامے ہم نے دیکھے پھر ایک آزادی مارچ کا اس سے بڑا فل فلیش ڈراما ہم نے دیکھا اور اب ہمارے سامنے ہے اسٹوڈنٹ سولیڈیلٹی مارچ اس سے پہلے کہ میں اس تمام چیزوں پر جو ہے وہ کچھ بات کروں کوئی روشنی ڈالوں میں آپ سے ریکوست کروں گی کہ یوٹیوب چینل کو میرے سبسکرائب کریں تاکہ فردہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں وہ آپ تک اس کا نوٹیفکیشن پہنچے چلے جی اب کرتے ہیں ڈارٹس کنیکٹ پہلے ایک پی ٹی ایم مارچ جو کہ مکمل طور پہ ہائیچیک ہوئی نقیب اللہ محسود کے کیس کو میں اگر آپ کو پرسنل اپنا ایک 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 سپیرنس شیئر کروں نقیب اللہ محسود کیس جو کہ ایک 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 ایکسٹر جوڈیوچرل کیلنگ تھی سب نے آواز اٹھائی سب نے پرگرام کیا سب نے اس کو کنڈیم کیا اور اسی کنڈیم کرنے کے لیے جب انہوں نے اسلامباد میں ایک جلسہ کیا تو ہم وہاں پر پہ پہنچے تو ہم وہاں پر جو ہے وہ بڑے لیمیٹڈ لوگ تھے آپ ان سے بات کرنے ہیں عجیب سا ایک محول تھا مطلب ہم اتنے جلسے اور اتنے آوڈر پروگرامز کور کرتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک عجیب سا محول تھا پھر ہمیں اس سے بات کرنی ہے اس سے نہیں کرنی آپ یہاں جا سکتی ہیں آپ یہاں نہیں جا سکتی اس کے بعد ہمیں بٹھا کے منظور پشتین اس وقت ان کو کوئی نہیں جانتا تھا منظور پشتین کو بلائیا گیا اور ہم سے کہا گیا جی یہ منظور پشتین ہے آپ ان کا انٹرویو کریں میں نے کہا یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بھی اسی کاؤس کے لیے آئے ہیں اور جو ہے یہ بڑا پیدل سفر کر کے آئے ہیں اور آپ ان سے بات کریں یہ ایکسٹری جوٹیشل کے لنگ کے خلاف ہیں نقیب اللہ محسوس میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے کیمرہ ان پر رکھا مائک ان کے آگے کیا انہوں نے جب بات کرنی چروع کی تو میرے تو میرے دماغ جو تھا بک سے اڑنا لیٹرلی بک سے اڑنا میرا دماغ بک سے اڑ گیا میں نے کہا یہ کیا بول رہے ہیں مطلب انہ جوٹیشل کے خلاف باتیں کرنا اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرنا جو عجیب عجیب چیزیں عجیب باتیں میں نے کہا یہ کیا ہے مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ میڈیا پر پابندی تھی تو میں آپ کو یاد دلا اس نے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں تھی اس سے پی ای ملن کی حکومت تھی لیکن اس کے باوجود یہ ایک سلس سنسرشپ اس کو کہہ لیں جو بھی نام کہہ لیں جو بھی آپ کو پسند آتا ہے نام کہہ لیں کہ وہ اتنا انٹی اسٹیٹ پروپرگنڈا تھا کہ ہم اس کو ٹیلی کاسٹ نہیں کر سکتے تھے اینیویز وہ اپیسوڈ گزر گئی اس پہ ہم نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر رہے ہم نے پروگرام کیا لیکن ہم نے منظور پرسین کو مانر کر نہیں سکتے تھے جو باتیں انہوں نے کیا لیکن اس کے بعد سے یہ نقیب اللہ محسود کی جو کیمپین تھی وہ ہائی جیک ہوئی اور پی ٹی ایم بن گئی اور پی ٹی ایم نے جو جو چیزیں کی جس طرح سے ملک کا نام بدنام کیا جس طرح سے ہمارے اداروں کے خلاف جو ہے وہ بدنامی کی اور تمام چیزیں کی ہیں پروپرگنڈا کیا وہ ہمار بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو ان کی سننی چاہیے تھی لیکن وہی بات ہے کہ آپ ایک اچھی بات کہنے کے لیے اتنی دور تک چلے جاتے ہیں اتنے ایکسٹریم پوزیشن لے لیتے ہیں کہ وہ جو اچھی بات ہوتی ہے وہ ان میں کہیں دب جاتی ہے اور یہی ہوا یہی ہوا پی ٹی ایم کے ساتھ یہی ہوا عورت آزادی مارچ کے ساتھ میں واحد واحد اور پہلی انکر تھی جس نے عورت مارچ کے خلاف پروگرام کیا مجھ پہ بڑا بیکلش آیا کہ جی آپ عورت ہو کے عورت کاؤز کو آپ سپورٹ نہیں کر رہی آپ کیسی خاتون ہیں آپ خواتین کے خلاف ہیں آپ خواتین کی آزادی کے خلاف ہیں تو ذرا مجھے بتائیے خواتین کی آزادی کون سی آزادی کیا اگر میں یہ اسکاف اتار دوں تو میں ایک لبرل خاتون ہو جاؤں گی یا میں اگر یہ دپٹہ اتار کے سائے پہ پھیک دوں تو میں بہت لبرل ہو جاؤں گی تو پھر پتا چلے گا کہ جی میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں میں عورتوں کے حق میں ہوں ان کی ڈیو رسپیکٹ کے حق میں ہوں ان کی ڈیو فریڈم کے حق میں ہوں لیکن مادر پدر ازادی کے میں حق میں نہیں ہو سیمپل این سٹریل اچھا عورت مارچ ہو گئی اس میں عجیب عجیب ڈرامے دیکھے عجیب عجیب گالیاں دیکھیں انٹی سٹیٹ پروپرگنڈا دیکھا اور ایک لائک مائنڈڈ گروپ جس میں ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ بھی تھے جس میں ہمارے جو ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں وہ بھی تھے جس میں ہمارے سو کال میڈیا ایکٹیویسٹ وہ بھی تھے جرنلز بھی تھے لیکن سارے وہ لائک مائنڈڈ وہ پہ پتہ چلتا ہے ہمیں پہلے سے بتا ہوتا ہے کہ یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے یہ مارچ ہونے جا رہی ہے اس میں یہ یہ لوگ سپورٹ کریں گے اور ان ان کے چہرے ہمیں ہر موقع پر ہر ایسی جگہ پہ نظر آتے ہیں جہاں پر ریاست کے خلاف پروپرگنڈا ہوتا ہے یہ تھی عورت مارچ کی کہانی جس میں پتہ نہیں کون کون سی ازادی مانگ رہے تھے جس میں جو ہے وہ عورت کا تو کئی نام و نشان نہیں تھا عورت کو مزید بدنام کرنے کا سامان ضرور تھا پھر ہم میں ازادی مارچ دیکھی آل دو کے ازادی مارچ جو تھی وہ مولویوں کے حوالے سے تھی وہاں پہ بڑی تعداد جو فضل الرحمن صاحب خود ہیں وہ خود یہاں وہاں پر آئے ہے اس کے بعد جو انہوں نے لیکھ کر آئے مدر سے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو وہی لائک مائنڈڈ لوگ وہی لائک مائنڈڈ سوسائیٹی کے ممبرز وہاں پر موجود تھے جو کل تک عورت مارچ کے خلاف عورت مارچ کے حق میں مظاہرے کر رہے تھے ماظرت ان کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کو مولویوں کو ان کے خلاف قرار دے رہے تھے اور آج وہی ان کے ساتھ چلے گا چلے جی یہ اپیسوڈ بھی جیسے پیسے گزر گئی اب ہمارے سامنے آگئی ایک اور اسٹرڈنٹ سولیڈیریٹی مارچ ہم نے دیکھا پندرہ سے سترہ ایک فیض ملا ہوا اس میں کچھ نعرہ بازی ہوئی اسٹرڈنٹس آئے انہوں نے باتے کی سرخ ایشیا سرخ ایشیا اس کے بعد جو وہ ویڈیو بری وائرل ہوئی پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کون ہے آخر پتہ چلا ہے جب پتہ چلے لگا تو پھر ڈاٹس وہی سے کنیکٹ ہونے لگی یہ جی بڑی امپورٹنٹ ہے اب لوگوں کی سوال یہاں پر آگئے کہ یہ کیا مارچ ہے یہ کیا تھی اسٹرڈنٹس ہولیڈیلٹی مارچ اسٹرڈنٹ مارچ کیا تھی اسٹرڈنٹ ایکشن کمیٹی اسٹرڈنٹس کے اپنے مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں اسٹرڈنٹس کی یونینز کی بہالی کے لیے بات ہونے لگی اسٹرڈنٹ کی یونینز بہالی کے لیے جس کے ان کے نعرے بازی ہوئی انٹی سٹیٹ نعرے بازی ہوئی جنرلز کو لے کے نعرے بازی ہوئی ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی یہ ان کے خلاف ایک بقاعدہ پلان پروپرگنڈا مہم کا آغاز کر دیا تو یہ کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں کیا اسٹڈنٹس اتنے باغی ہو چکے ہیں کیا ان اسٹڈنٹس کو ملک کے جو اس سے گراؤنڈ ریالیٹی ہے ملک کے جو حالات ہیں ہم کن مراحل سے کس پوزیشن سے کن حالات سے گزرے ہیں ان کو وہ نظر نہیں آتا کن بیرونی چیلنجز کا سامنے ہیں ان کو وہ بھی نظر نہیں آتا پڑھے لکھا باجو اور طبقہ ہے لیکن میں یہ سمجھتے ہوں کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے لارے لپے دیکھیں ان کو اچھے اچھے سبز باغ دکھا کے سمپل سی بات ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری یونیت وہ آلو کیوں اس کی وجہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں جو کالجز ہیں وہ پیسے بہت لیتے ہیں تو کیا انٹی سٹیٹ نعرے لگا کے آپ کے فیز میں کبھی آ جائے گی پھر وہ بات کرتے ہیں جی ہمارا ایڈوکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے تو ایڈوکیشن سسٹم کو کیا کسی جنرل نسٹریک کرنا ہے چیف آف آر بھی سٹاف نے ٹھیک کرنا ہے جی آپ کی حکومتیں آئیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 1984 میں پابندی لگی آمریت کے دور پہ اسٹرونٹس یونین پہ پابندی لگی تو اس سے ڈیفیکٹو پابندی لگی ایک آمر کا دور تھا ٹھیک ہے جی سمجھ میں آ جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد دو دفعہ بے نصیب بھٹو کی حکومت آئی تین دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت آئی جو بڑے نظریاتی لوگ ہیں جو پرو ڈیمارکریسی لوگ ہیں جو انٹی جس کو کہنا چاہیے کہ ڈکٹیٹرشپ لوگ ہیں تو سوال چھوٹا سا یہ بنتا ہے کہ آپ نے اس دور میں یہ جدوجہت کیوں نہیں کی چلیں آپ نہیں کر سکتے آپ کو ابھی خیال آیا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھیں جو آج آپ کے ساتھ آپ کے سفو بھی آکے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے آنکھ میں ہیں یہ اسٹیڈنٹ بلکل صحیح بات کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنے دور میں ان پابندیوں کو کنٹینیو کیوں رکھا تھا اور جو آج آپ کے اسٹیڈنٹ کے مطالبات ہیں ان کا یہ انٹی فوج نعرے لگا کے انٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگا کے انٹی اسٹیٹ نعرے لگا کے آپ کو کیا مل رہا ہے ہم سمپل سی بات کرتے ہیں بہت نا اہلی آنگی اس حکومت کی بڑے بھند ہوں گے بڑے انہوں نے چیزیں کیوں گی بڑے بلندس کیوں گے لیکن ہم اس نئی حکومت کا جس کو ہارڈلی سال سے ڈیڑھ سال ہوا اس کا مقابلہ تین تین دفعہ کی آئی وی حکومتوں اور دو دو دفعہ کی آئی وی حکومتوں سے کیسے کر سکتے ہیں اور وہ بھی پہلے ڈیڑھ سال میں جہاں پہ سینئر سینئر گاپر پڑے ہوئے ہیں جو کہ ملک کو کھا گئے ملک کو توبہ برباد کرتی ہے ملک کے اداروں کو کھا گئے اینیویز اب میں یہاں پر آتی ہوں دو تین چیزیں جو ہم نے یہاں پر سوال اٹھانے وہ سوال یہ اٹھانے کہ آپ نے ایک آزادی مارچ کی اس وقت کی ہم نے تصویر دیکھیں اور ابھی کی آپ تصویر دیکھیں یہ کون سی آزادی ہے اور یہ کون سے مسائل حل کرے گی کہ ایک لڑکا کتہ بنا ہوا ہے اور لڑکیوں نے اس کے گلے میں پٹے ڈالے ہوئے اب بجھے آپ سمپل سی بات بتا دیں کتے کی طرح گھمائیں پھر آپ کے مسائل اس طرح سے حل ہوں گے کہ آپ اپنے دپٹے سائیڈوں پر پھیکیں اور عجیب عجیب سے آپ اپنی پکچرز اپلوڈ کروائیں اور پھر اپنی پکچرز بنوائیں یہاں پر کہا گیا کہ حراسمنٹ کی حوالے سے کہ جی ہم انٹی حراسمنٹ تو یہ سب جو آپ محول کر رہے ہیں یہاں پر آپ کیا ایکسپیک کر رہے ہیں ہم نے اسٹڈنٹس یونین کا حال دیکھا ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے وائلنس کی اس وقت تک وائلنس نہیں ہوتی جب تک کوئی پولیٹکس نہیں ہوتی ہم تو پولیٹکس سے مبرہ بھائی آج کل اتنا سا بچہ میری اتنی زی بیٹی وہ بھی پولیٹکس سے مبرہ نہیں ہے کوئی بھی آج کل پولیٹکس سے نکلاوا نہیں ہے پولیٹکس اندر ہمارے خون میں صراحیت کر گئی ہے بکلا لیول پر بار سے لیول پر بکلا کے جو ہوتے ہیں وہاں پر بھی جو تمام الیکشنز ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک باڈی ہے لیکن وہ بھی پولیٹکل بیسٹ ہو چکے ہیں پولیٹکل ایفی الیشن سے آپ کے جو ہے وہ ڈیویجن ہوا ہوا ہے تو پولیٹکل ڈیویجن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر جو اسٹوڈنٹ جو پی ٹی آئی کا حامی ہے اور اگر آپ پی ٹی آئی کی خلاف نعرے لگا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں تو وہ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی میں آپ کے ساتھ ہوگا اور جب وہ ساتھ نہیں ہوگا تو یہی سے آپ کے وائلنس کا آغاز ہوگا ہم نے کیا نہیں دیکھا پنجاب یونیورسٹی میں اسلامی جمعی طلبہ نے کیا کیا ظلم نہیں کیے کس قسم کی بدماشی نہیں کی کس قسم کا وائلنس نہیں کیا کیا ہم نے کراچی میں نہیں دیکھا کہ کراچی انیورسٹی میں اے پی اے میں سونے جو ایم کی زیلی جماعت یا اسٹوڈنٹ لیول پر ان کی جماعت کیا انہوں نے کیا کیا وائلنس نہیں کی ان کے کیا کیا کلیشز چاہے وہ پی اے سیف کے ساتھ ہو جو پاکستان پیپلز پارٹی کیے یا وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہو ان کی نہیں ہوئی تو خدا کے لیے ہمیں بخش دیں ہم مزید اور سرخ ہوگا سرخ ہوگا وہاں پہ مشال جتہا اس کے لیے میں نے پروگرام کیے میں نے پروگرام کیے اس یونیورسٹی میں جا کے اس کے مرڈر کے خلاف میں نے آواز اٹھائی مشال خان کے والد سے ملی ان کے لیے ہر موقع پہ جہاں پہ کھڑی ہو سکتی میں کھڑی ہو لیکن آج وہ اس آدادی مارچ میں کیا کر رہے تھے کس قسم کی سوشلائزیچن کی بات کر رہے کس قسم کی آپ کمیونیسیم کی بات کر رہے خدا کے لیے ایشیا سرخ ہوگا ایشیا کو سرخ نہیں کرنا ایشیا کو سبز کرنا ہے اور ایشیا نے سبز ہی رہنا ہے تو مزید میں اسٹورنٹ سے یہ کہوں گی بہت جذباتی ہے نیا خون ہے گرم خون ہے استعمال نہ ہو اپنے ایجنڈا پہ فوکس کریں آپ کے جو ایشیوز ہیں وہ آپ کے لیول پہ ٹھیک ہوں گے یہ لوگوں کو جس طرح سے آ کے ہائیجرک کیا جاتا ہے پی ٹی ایم کی اور رقیب اللہ محسود کیس کی ہمارے سامنے ایکزامپل ہے مختصرا یہ کہ انٹی اسٹیٹ نہ رہے انٹی فوج نہ رہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہوں گے فنڈنگ پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا آپ کو ریلیز نکالنے کے لیے آپ کو تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ آپ کو پیسہ ریکوائیٹ ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی فنڈنگ کون کر رہا ہے پی ٹی ایم کی فنڈنگ کون کر رہا تھا ازادی مارچ کے پیچھے کیا کیا ہاتھ تھا اس ازادی مارچ کروڑوں روپے کا کھانا کھا گئے کہاں سے آ رہا تھا یہ کھانا اب سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے پیچھے کون کون ہے آپ خود جانے اپنی صفحوں میں کہ کون کون سی کالی بیڑ ہے اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے معاملات کو جتنا صاف رکھیں گے انگلیاں آپ کے اوپر نہیں اٹھیں گی معاملات کو گمبیر کریں گے چھپائیں گے ڈکے چھپے رکھیں گے انگلیاں آپ کی طرف اٹھیں گے پروگرام سے نادیہ ورزہ کا اجازت دیجئے اللہ حافظ